السلام علیکم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول کے ایمان لانے کا واقعہ آج آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان چند اصحاب کا ذکر بھی کریں گے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ابتدائی چند دنوں میں اسلام لائے اور ان تمام معلومات کے ریفرنسز اس ویڈیو کے آخر پر دیکھے جا سکتے ہیں حضرت امہ آئیشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ جاہلیت کے دوست تھے ایک دن حضور کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے ملاقات ہوئی تو عرض کیا اے ابو القاسم کیا بات ہے آپ قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے اور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے آباؤ اجداد کے عیب بیان کرتے ہیں ایک اور روایت میں جو یونس ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں میں یہ الفاظ ملتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ آپ نے اہلِ قریش سے فرمایا ہے کیا وہ سچ ہے؟ کیا آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارے معبود معبود نہیں ہیں؟ کیا آپ ان کی عبادت سے منع کرتے ہیں؟ ہماری اقلوں کو کم تر بتاتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ ہمارے آباؤ اجداد کافر تھے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بے شک میں اللہ کا رسول اور اس کا نبی ہوں خدا نے مجھے اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے مبعوث کیا ہے میں تمہیں بھی قبول حق کی دعوت دیتا ہوں جو واقعی حق ہے اے ابوبکر میں تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں جو واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی معبود حقیقی ہے تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کیا کرو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کی کچھ آیات پڑھ کر سنائیں جس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس کی حرف بحرف تصدیق کی ابن اسحا کہتے ہیں کہ ان سے محمد بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن حسین تمیمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کسی ایسے شخص کو اسلام کی دعوت نہیں دی جس کے پاس عقل و ذہانت نہ تھی اور اس پر غور و خوض نہیں کر سکتا تھا اور ایسے لوگوں میں سب سے پہلے شخص ابو بکر تھے اور انہوں نے کسی فکر و تردد کے بغیر فوراً اس کی تصدیق کی حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے حضرت عثمان بن افان حضرت طلحہ بن عبیداللہ حضرت زبیر بن العوام اور حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا دوسرے روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مزعون حضرت عبیداللہ بن الجرح حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت ابو سلمہ بن عبدالعصد اور حضرت عرکم بن عبوالعرکم رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر حاضر ہوئے اور یہ سب حضرات بھی مشرف با اسلام ہوئے یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ